میرے رحمان درائیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے ذریعہ جناس کے تازہ دنی ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے آئی ایم ایف نے حکومت کو واضح کر دیا ہے کہ گندم اور مکی یا ک کسی بھی قسم یا چینی یا کماند کسی بھی قسم کی سپورٹ پرائز حکومت اب مقرر نہیں کرے گی اور کسی بھی طرح کسی بھی اجناز کو مسنوعی طور پر گنٹرول نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے اس وقت مجموعی طور پر حکومتی خزانے پر کافی بوجھ پڑتا تھا اس سال حکومت نے گندم بھی نہیں خرید دی اب تازہ تین صورتحالات کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اس وقت پچیس سو روپے کے آس پاس گندم کا ریٹ چل رہا ہے اس سے گندم نیچے نہیں آئے گ کیونکہ آگے آنے والے جنوں میں حکومت اپنا کوٹا ریلیز کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے پاس یہ آخری موقع ہوگا کوٹا ریلیز کرنے کا کیونکہ حکومت نے میک میں فوڈ ویسے ہی ختم کر دیا ہے اس کے ساتھ آگے آنے والی نئی فصل کے لیے سپورٹ پرائز کا جو اعلان ہے وہ بھی اب حکومت نہیں کر سکے گی لہٰذا مارکیٹ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ مارکیٹ کیسے ریٹ کے اوپر بیہیو کرتی ہے جس کی وجہ سے آنے والے جنوں میں گنڈا مارکیٹ میں بڑے بڑے تمہکے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر فلور ملوالے گنڈا کریٹ نہیں بڑھیں گے تو اگلے سال گنڈا کاش نہیں ہوگی کافی کسانوں کے پاس سرسو کنولا کپاس مکی آلو کئی فصلوں کے اوپشن موجود ہوں گے اور جب گنڈا نہیں لگے گی تو یقینی طور پر آنے والا سال اس سے بڑا بران ثابت کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس وقت حکومت جو ہے مکمل طور پر نیوٹر ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے البتہ آج کے دن اگر گنڈا کریٹ کی بات کرے تو مجموعی طور پر فلال گنڈا کریٹ پچیس سو روپے سے لے کے ستائیس سو روپے تک چل رہے ہیں زہری بات ہے پنجاب کے اندر خسریت کے ساتھ علاقہ جات کے اندر منڈیوں کے اندر جو پرچون ریٹ ہیں وہ پچیس سو روپے ہیں جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ریٹ ہیں وہ ساڑھے چھبیس سو روپے سے لے کے ستائیس سو روپے تک جو ہیں راول پنڈی اسلامباد اور لاہور کی مارکیٹ ہیں اور یہ ان میں ڈیو پیمنٹ پر مزید آپ کو پندرہ بیس روپے جو ہے ایکسٹرہ بھی مل سکتے ہیں تو یقینی طور پر یہ گنڈم کا بوٹم ہے گنڈم ان سے نیچے بالکل نہیں جائے گی گنڈم یہی پر کئی دن تک سٹیبل ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ایک لمبا جمپ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں تیل اور تیلی کے حوالے سے مجموعی طور پر اس وقت بارشوں کی وجہ بڑے پیمانے پر تیل کی فصل تقریباً ختم ہو چکی اور کالٹی خراب ہو چکی ہے تیل اس وقت دوبارہ پھر پندرہ ہزار پے کو ٹچ کر رہے ہیں اور آنے والے جنہوں میں اگلا ٹرگٹ جو ہوگا وہ اٹھارہ ہزار پے ہوگا اس وقت کراچی کے بڑے بڑے انویسٹر جو ہیں پندرہ سولہ ہزار پے میں تیل کی برپور خرداری جو ہے شروع کر رہے ہیں جبکہ جو نورمل کالٹی تیل تھے اب وہ بھی نو سے دس ہزار تک بکنا شروع ہو چکے ہیں اب بات کرت ہیں مکہی کے حوالے سے یقینی طور پر مکہی مارکٹ اس وقت تین ہزار کو ٹچ کر رہی ہے آگے نئی فصل آ رہی ہے نئی فصل موسمی اثرات کے مطابق اتنی سلو سلو اس کی ریلیز ہوگی اور فصل بھی بہت کم ہے جس کی وجہ سے فیڈ ملے جو ہیں تین ہزار پیسے اوپر ریٹ رکھنے کا ارادہ بالکل رکھتی ہیں کیونکہ ابھی سے جو چھیل والے مالکان ہیں جو کچھ چھلی کے ساتھ جو مکہی لے کر جاتے ہیں انہوں نے ابھی کے ساتھ ایک لاکھ بیس دار پیسے لے کے ڈیڑھ لاکھ رپے تک جو ہے آفرے کرنے کسانوں کو شروع کر دی ہیں اب بات کرتے ہیں منجی کے حوالے سے منجی کی خبر یہ ہے کہ انڈونیشیا کو چاول آنے والے دنوں میں تین لاکھ ٹن چاول اکسپورٹ ہوں گے جس کی وجہ سے مجموعی طور پر ہائیبریڈ اور پندرہ زیر نو کے چاولوں کے اندر مجموعی طور پر تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس وقت مجموعی طور پر ہائیبریڈ کے ریڈ کی بات کریں تو ایری سکس آج سو رپے ت تیزی کے ساتھ اچھی کوالٹی والا جو مال ہے اکیس سو رپے سے لے کے بائیس سو رپے تک پہنچ چکا ہے جبکہ ایری فائن کی بات کریں تو مجموعی طور پر ساڑی تیری سو رپے سے لے کے چوبیس سو رپے تک فروخت ہو رہا ہے جبکہ پندرہ زیر نو کی بات کریں تو پندرہ زیر نو بھی مجموعی طور پر جو نئی پندرہ زیر نو ہے انتیس سو رپے سے لے کے تیتیس سو رپے تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ کائنات کی بات کریں تو بیالیس اور پیسے لے کے سنتالیس اڑتالیس سور پہ تک فروخت ہو رہی ہے تو یہ تھی جناز کی تعداد نے رپورٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ مزید نئے ریڈ کے ساتھ اور نئے خبروں کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرقیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرقیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ